اسلام علیکم یورز میں ہوں کازی انسار تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو پاکستان کے وزیر خزانہ شوکترین اس وقت امریکہ کے دور پر ہیں اور وہاں پر ان کا ان کی میٹنگ سکیویل ہے آئی ایم ایف کے عدداروں سے اور وہاں پر انہوں نے ایک ارب ڈالر کے لانز کے بارے میں ڈسکشن کرنی ہے اور آئی ایم ایف نے ان کو بلایا ہے کہ ان کی کچھ رکمنیشنز تھیں جن کو پاکستان پہلے تو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا اب یہ ہے کہ ایک جو ان کی رکمنیشن ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کی نیوز میڈیا میں آ چکی ہیں اور وہ ہے ٹیکسز کے بارے میں پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ ٹیکسز پی کرنے کا رجان کم ہے جس کو آئی ایم ایف بی مسلسل مانیٹر کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایف بی آر سے کہا ہے گورنمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ایف بی آر کے طرح ٹیکس ریکوری کو بڑھانے کے لیے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ایسے لوگ جو ٹیکس ادا نہیں کرتے تو ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کرنے کا جو احکامات ہیں وہ دوبارہ سے جاری کیے جائیں دو ہزار انیس سے پہلے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی کسٹمر کا اکاؤنٹ بلاگ کرنا ہو تو پھر اس کا اکاؤنٹ متلکہ جو ان لینڈ ریوینیو کمیشنر ہوتا تھا وہ بلاگ کر دیتا تھا اور ٹیکس کی ریکوری بھی اکاؤنٹ سے ہو جاتی تھی لیکن اس کے بعد دو ہزار انیس میں میں یہ احکامات جاری کیے گئے کہ جو بھی اکاؤنٹ بولڈر بینک اکاؤنٹس ہیں اگر وہ کسی ٹیکس نہ دہندہ کے ہیں تو ان کو فریز کرنے سے پہلے چومیس گھنٹے پہلے اس کسٹمر کو بندے کو آگاہ کرنا پڑے گا اور اسی طرح جو ایف بی آر کے چیئر میں نے ان کی منظوری بھی لازمی تھی کہ ان سے منظوری لینی پڑے گی اب اس رسٹکشن کو ہٹا دیا گیا ہے آئی ایم ایف نے یہی کہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ٹیکس نہ دہندہ کے ان کو فریز کیا جائے اور وہیں اسے ہی ٹیکس ریکوری کی جائے اب کل لاس ڈیٹ ہے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی جو کہ پہلے تیس سپٹمبر تھی اس کو پندرہ دن آپ کو مزید دیا گئے کہ آپ ٹیکس ریٹرنز فائل کریں تو ایف بی آر نے یہ کہا ہے کہ مزید ڈیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی اور پندرہ ہی آخری تاریخ ہے تو ایسے لوگ جو کہ سیاری پرسنز ہیں ان کی میکسیمم چھ لاکھ روپے تک سالانہ آمدنی اگر ہو تو وہ ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے پابند ہیں اگر نہیں کرتے تو پھر ان کو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ دس ہزار یا اسے زائد ہو سکتی ہے اسی طرح اگر بزنس پرسنز ہیں اور ان کی آمدنی چار لاکھ سالانہ سے زائد ہے تو وہ بھی پابند ہیں کہ وہ ٹیکس اپنے ریٹرنز فائل کریں اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو پچاس ہزار یا اسے زائد کے فائنز پینلٹیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب جو نئی اپ ڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کی کہ آئی ایم ایف کی ریکمینڈیشن پر اب ایف بی آر پابند ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹس اگر آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں اور آپ نے ٹیکس ادار نہیں کیا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے فریز ہونے کی وجہ سے آپ کے اپنے بینک اکاؤنٹس تک اکسس ختم ہو جائے گی آپ اپنے پیسے یوز نہیں کرسکیں گے استعمال میں نہیں لازکیں گے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ پر کوئی ٹیکس بنتا ہے ایف بی آر کے مطابق تو آپ کے بینک اکاؤنٹس سے ٹیکس نکال لیا جائے گا تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے جو کہ شاکترین نے ایکسیپٹ کی ہے وہ امریکہ کے اس وقت دورے پر ہیں اور آئی ایم ایف نے یہ رسٹکشن لگائی ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو پھر آگے ڈیل بڑھ سکتی ہے ادھر ویس پھر یہیں سٹاپ ہو جائے گی تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ہمپلی لائک دس ویڈیو شکریہ ہمپلی لائک دس ویڈیو